تو جی بہت مزیدار سے اور بہت ہی ٹیسٹی سے جو ہےنا ہم نے بسکٹ بنائے اور یونک طریقے سے بہت آسان سی ریسپی کے ساتھ جو ہےنا کم انگیرینز میں اور کوئی مشکل کا کام نہیں ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان سی جو ہےنا ریسپی ہے تو نئے ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تو جی میری ایک ازارش ہے آپ لوگوں سے جو آپ سب لوگ جو ہےنا دیکھ تو لیتے ہیں ویڈیو لیکن لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے دیکھیں آپ لوگوں لائک سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اچھے اچھی ڈیشز لانے کا ہمیں اور حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ آپ لوگ اچھے اچھی ڈیشز بنا کے گھر میں ٹرائی کریں بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تو جی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں میرے رکھان بہیم اسلام علیکم میٹو فیملی تاب سبسکرائب کیسے ہیں امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے جہاں رہیں کچھ رہیں اب آدھ رہیں ہستے میں تو چینی دیکھیں میں نے لی ہے موٹی والی جو یہ پی سی بھی نہیں ہے یہ اس میں ہم استعمال کرنے والے ہیں جب تک ہم اس کو پیس بنائیں گے اس کو پھیٹیں گے تو یہ اور جو ہے پھٹ پھٹ کر اور پتلی سی ہو جائے گی ہم لے لیں گے گھی تو یہ ڈالٹا گھی ہے یہ اس میں استعمال کر لیں گے جو ہے جو ہے پھٹ چکے گھی انڈا اور چینی اب جو ہے یہ میٹھا سوڈا ہے یہ کھانے کا یہ ڈال دیں گے ایک چائے کا سپون ہے یہ آئل ڈال دیں گے یہ دیکھیں تو تقریباً یہ تین سپون ہے تو اس میں سے ہاف چینی جو ہے ہم یہ ایڈ کر لیں گے اچھے سے جو ہے یہ مست ہو چکا ہے یہ دیکھیں چینی رکھ لینی ہے اب یہ ہاف کپ ہے میدہ ہاف کپ اور ڈال دیں گے یہ چھوٹا سا ہے ہمارا کپ تو اسی حساب سے ہم نے ڈال دینا ہے بیکنگ سوڈا یہ ڈال دیں گے یہ تقریباً دینے سپون ہے تو یہ بھی ساتھ میں ہم نے چھان لینا ہے اس کو یہ اب جو ہے ہم نے اس کو ہاتھ سے مکس کرنا ہے اچھے سے میٹر جو ہے بن چکا ہے ہمارا اب جو ہے اس میں سے ہاف کر لیں گے دو حصے کر لیں گے یہ میدہ تھوڑا سا میں نے جو ہاف میں سے بچا لیا تھا وہ ڈال لیں گے اور چینی جو ہاف بچی تھی اس میں سے ہاف ہم نے ڈال لینی ہے ہاف سے تھوڑی سی کم دیکھیں میں نے بچا لیا ہے سخت جیسے آٹے کا فوم کرتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ ہو گیا ہے اب ڈال دیں گے چوکلٹ پورڈر اس میں ہے یہ کافی پورڈر اور یہ جو کافی میں استعمال ہوتا ہے یہ وہ ہے اس میں شگر بھی ہے تو اس لیے میں نے اس میں تھوڑی سی بچائی تھی یہ دیکھیں تو یہ بہت ہاف سے بھی ہاف ہے تو یہ ڈال دیں گے تو جی دیکھیں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے اب جو ہے اس کو نکال لیں گے تو جی دیکھیں پرابر پوشن میں میں نے جو ہے کٹ کر لی ہے اب جو ہے ان کو کٹ دیں گے سائٹ پہ باری باری جو ہے سب نے ایک سٹیپ بے سٹیپ ہم لیتے جائیں گے اور ہم بناتے جائیں گے ہٹ ہٹ سے بناتے جائیں آپ جوں اس کو سٹیپ بے سٹیپ لیتے جائیں اور اس کو بیلتے جائیں سے کے لیے لیا ہم نے अب جو ہے ہم نے لے لینا وائٹ والا اُبَر م留マ فينا اب اسکو ناپ لیں گے اس طریقے سے یہ ہو گیا برابر میں اب جو ہے ہم نے وائٹ والا اُوپر رکھنا ہے اور اس طریقے سے ہم نے کرتے جانا ہے اس طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ ہم نے کرتے جائیں تو دیکھیں یہ ہو گیا تو تھوڑا سا دیکھیں چھوٹا بڑا ہوتا ہے نا تو آپ اس طرح سے فولڈ کر لیں تو یہ دیکھیں ایسے کر لیں آپ پہ اور اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرتے جانا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے بن گیا اسی طریقے سے ہم نے سب کو کر لینا ہے تو دیکھیں ہاف ہم نے بنا لی ہے اب ہاف ہم دوسرے ڈیزائن سے بنائیں گے دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی میں نے پورا لے لیا ہے سب کو مس کر لیا ہے اب اس کو ہم بیل لیں گے پھر سے ہم نے بڑے سیکشن میں لے لینا ہے اب اس کو ہم نے بیل لینا ہے بیلنے کو دیکھیں بیل لیا ہے ہم نے اس کو کر دینا ہے ہم نے برابر دیکھیں اس طریقے سے ہم نے برابر شیپ میں اس کو لے لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اور پھر چھوٹا کی مدد سے ہم نے برابر شیپ میں کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے چوکلیٹ والا تو اس طریقے سے جو ہم نے لے لینا ہے اور اس کو جو ہے سٹیپ بے سٹیپ تھوڑا تھوڑا سا ہم نے لیتے جانا ہے اور اس طریقے سے نظر آ رہا ہے دیکھیں اس طریقے سے جو ہم نے کر لینا ہے تو دیکھیں پتلا پتلا سا ہم نے لے لینا ہے اس طریقے سے ہم نے لے لینا ہے اور ہم نے اس کے اندر جو ہے سٹیپ بے سٹیپ رکھتے جانا ہے تو دیکھیں میرا اے آپ خود تو دیکھ رہے ہیں ایک میرا موٹا ہے ایک میرا پتلا ہے تو اس طریقے سے آپ کریں گے تو خوبصورت لگے گا اس طریقے سے ہم نے نیچے ہولا سیکشن لے لینا ہے اور اس کو اس میں رکھنا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے ہم نے برابر شیپ میں اس کو رکھ لینا ہے تو دیکھیں دو سیکشن میں ہم نے ڈال دیا ہے اب جو ہے ہم نے لے لینا ہے اپنا یہ میرے پاس اس وی ناپ کا جو ہے تھا برتن گلاس تو اس طریقے سے ہم نے لے لینا ہے تو دیکھیں برابر سے لے رہے ہوں تو ایک دم سے یہ برابر ہے تو اس کو اچھے سے اس طریقے سے پوش کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آرام سے ہم نے کرنا ہے تو یاد رہے کہ آپ کا برطن ایک دم سے نوک والا ہونا چاہیے تو اس طریقے سے اس کو سائٹ پر کر لیں گے آرام سے یہ ہو گیا آرام سے ہو گیا اس طریقے سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے بن کر ہمارا بسکٹ ریڈی ہوگی ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے چھوٹے سا بنایا تھا اب جو ہے میں نے بڑا لے لیا ہے اب جو ہے پورے کو ہم نے بھیل لینا ہے تو جی دیکھیں لمبا سا میں نے بھیل لیا ہے تاکہ ہمیں جتنا چاہیے اس حساب سے ہمیں اس کو جو ہے کٹ کر لیں گے تو دیکھیں اتنا اپنے لے لینا ہے برابر حساب سے یہ دیکھیں تین حصے میں میں نے کٹ کر لیا ابھی جو ہے اس کو دبا دیں گے اس طریقے سے آرام سے آپ کر سکتے ہیں اس کو کوئی مشکل بات نہیں ہے اس طریقے سے برابر مقدار میں اپنے لے لینا ہے اس طریقے سے ہمارے بہت سارے آرام سے یہ دیکھیں بن کر تیار ہو جائیں گے تو آپ نے لے لینا ہے بیچ والا اس طریقے سے تو یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جائے گا اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے پھر سے ہم نے دوسرا لے لینا ہے اس طریقے سے آپ تیسرا کر لینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے فرسٹ والا لے لینا ہے دیکھیں یہ ہو گیا اس طریقے سے آرام سے اب دوسرے کی بار یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے کر لینا ہے تو چڑھائی آپ خود دیکھ سکتے ہیں چھوٹی زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے برابر میں ہے تو یہ ہمارا اب بن کر تیار ہو جائے گا اب ہم نے بھی نیچے والا لے لینا ہے اس طریقے سے دیکھیں یہ ہو گیا اب پھر سے ہم نے نیچے والا لے لینا ہے اس طریقے سے اب پھر سے ہم نے نیچے والا اوپر والا نیچے والا لے لینا ہے دیکھیں ہو گیا اس طریقے سے سب بھی کو کر لیں گے دیکھیں بہت ہی بیت طریقے سے ہماری پوری پل جو ہے میں نے ڈال دیئے ہیں بہت اچھے سے اب جو ہے سٹیپ بے سٹیپ ہم نے کاٹنا ہے جتنے جتنے پوشن میں ہمیں چاہیے اسی حساب سے تو اس طریقے سے ہم نے لے لینا ہے یہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پورا سیکشن ہمارے اس گلاس کے اندر آ جانا چاہیے دیکھیں اس طریقے سے کر دیں اور اس کو جو ہے اچھے سے پوش کر دیں تو دیکھیں پوش کرتے وقت آپ نے گھومانا نہیں ہے اسی کو ہی اچھے سے دبا کے چھوڑ دینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے بہت ہی بیٹھ طریقے سے یہ ہو گیا اب یہ پورا ہم نے پھر سے یہ لے لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے ہم نے پوش کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہمارے بہت مزیدار سے بسکٹ نکل کر بہار آ جائیں گے تو اسی طریقے سے ہم نے پھر سے لے لینا ہے پورا سٹیپ بے سٹیپ لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اور یہ مزیدار سے ہمارے ایک ساتھ ہی چار بسکٹ بن کر ریڈی ہو گئے دیکھیں کتنے آسانی سے یہ بن کر ہمارے جو بسکٹ ہے دیکھیں اس طریقے سے بن کر تیار ہو گئے کمال کے بن کر تیار ہوئے دیکھیں آپ خود اندازہ کریں کتنے اچھے سے یہ بن کر تیار ہو گئے اسی طریقے سے میں آپ کو سارے چکر آ دیتی ہوں ارام سے یہ نکل رہا ہے دیکھیں دونوں طریقے سے ہم نے الگ الگ ڈیزائن میں بنا لیے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سے لکھ رہے اب ہی چلیے بناتے ہیں اس کو پتیلہ ہمارا گرم ہو چکا ہے بہت ہی بیس طریقے سے یہ ہیٹ لے چکا ہے تو میں نے یہ پتھر رکھ دیئے تھے تو اب اس کو رکھ دیں گے دیکھیں کتنا مزیدار سا جو ہے نہ لگ رہا ہے اور خیال سے رکھئے گا بہت گرم ہوتا ہے یہ شروع میں آج آپ نے بہت تیز رکھنی ہے پھر جب یہ گرم ہو جائے اچھے سے تو پھر آپ نے آنچ جو ہے ہلکی کر دینی ہے دیکھیں اب جو ہے ہم نے اس کو تقریبا ہم نے رکھنا ہے پونہ گھنٹا تو جو دیکھیں کمال کے جو ہے نہ ہمارے بن کر تیار ہو گئے اس طریقے سے جو ہے یہ لے لینا ہے اپنے چمٹے کی مدد سے تو یہ دیکھیں اپنے آپ یہ خود ہی باہر آ رہے دیکھیں اتنا مزیدار سا یہ بن کر تیار ہوتا ہے دیکھیں کمال کے جو ہے نہ ہمارے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو جو میں چک کر آتی ہوں دیکھیں کتنے مزیدار سے جو ہے نہ یہ بن کر ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں لگ رہے نا بہت مزیدار سے اور دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی تو اسی طریقے سے دوسرے بنا لیں گے تو جی ان کو بھی ہم رکھ دیں گے تو میرا یہ چھوٹا سا کیوٹ سا بج گیا تھا یہ بھی میں نے سائٹ میں ڈیزائن کر کے جو ہے ڈال دیا تو ضائع تو نہیں کرنا نا تو اسی طریقے سے یہ بھی ہو جائے گا دیکھیں بہت ہی مزیدار سے جو ہے نہ ہمارے بن کر ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں کتنے ٹیسٹی اور مزیدار سے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کتنے اچھے سے کتنے مزیدار سے جو ہے نہ یہ بن کر ریڈی ہو گئے تو سب ہی کو میں چک کر آ دیتی ہوں دیکھیں اور یہ بہت ٹیسٹی اور بہت ہی آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں مہمان آرہے ہیں چائے کے ساتھ آپ بہت آسانی سے یہ فٹا فٹ سے بنا کے جو ہے نا سف کر سکتے ہیں مہمانوں کے آگے تو نئے ہیں تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ